موسیقی بلوجسان کے سیاحتی اور تاریخی مقامات کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج بھی یہاں بے شمار امارتیں اور جگہیں ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں موسیقی بلوجسان کا ذلہ جل مکسی سترہ سو انتالیس تک کلوڑا راج کا حصہ تھا اس کے بعد ایران کے نادر شاہ نے سترہ سو چالیس میں اسے خان آف کلات میر عبداللہ خان کے خون کے عوض کلات سلطنت کے حوالے کیا اسی وجہ سے آج بھی یہاں کلوڑا دور کے کئی امارات موجود ہیں اس کے علاوہ مکسی قوم کے سرداروں کے کئی مزار اور مقبریں موجود ہیں لیکن جس مقبریں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ محبت کی لازوال داستان موتی گوہرام کا مقبرہ ہے جو کہ آگرہ ہندوستان میں شاہ جہان کے بنائے گئے محبت کی لازوال نشانی تاج محل کے طرز پر بنائی گئی ہے اسی وجہ سے اسے بلوجسان کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے مقامی روایت کے مطابق سردار گوہرام اور موتی میہ بیوی تھے مائی موتی سرمایہ دار تھی اور اس کے پاس بہت سارا مال دولت تھا میہ بیوی کا آپس میں بہت محبت تھا سردار گوہرام بھوتانی کی دوسری شادی اپنی خاندان میں ہوئی تھی لیکن مائی موتی سے کوئی اولاد نہیں تھا اس نے سردار گوہرام کو کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی کپروں کی جگہ پر یادگار مقبرہ بنوائے اگر میں آپ سے پہلے فوت ہو گیا تو آپ مجھے اس میں دفنانا اگر آپ پہلے فوت ہو گئے تو میں آپ کو یہاں دفناؤں گی اس طرح جل مکسی کے علاقے خانپور کے خالی میدان اور جنگل میں مزار کا کام شروع کیا گیا جس کے لئے دور دور سے ماہر کاریگر اور مزدور بلائے گئے اینٹوں کا ایک بھٹا بھی لگایا گیا تاکہ اینٹ یہاں پر بنایا جائے اس کے علاوہ یہ روایت ہے کہ ماہی موتی کی دولت کے لئے مزار کے اندر ہی تہفانہ بنایا گیا جس میں موتی اور گوہرام نے اپنی زندگی میں اپنا سارا دولت دفنایا دوسری طرف یہ بھی روایت ہے کہ جب مزار کا کام مکمل ہوا تو تمام کاریگروں کو مروائے گیا یا ان کا ایک ہاتھ کاٹا گیا تاکہ اس طرح کی کوئی اور عمارت نہ بنا سکیں موتی گوہرام کے وفات کے بعد دونوں کو یہاں پر دفنایا گیا مکبرے کی تعمیر نہایت خوبصورت ہے جس کی مثال پورے صوبے میں نہیں ملتا اس لئے اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکے یہ مکبرہ کس دور میں تعمیر کیا گیا صدیان گزرنے کے بعد مکبرہ اپنی صحیح آلت میں موجود ہے حراب موسم اور زلزلوں نے موتی گوہرام کے مکبرے کو کافی نقصان پہنچایا ہے دیکھ بال اور حفاظت نہ ہونی کی وجہ سے اس کے گرنے کا اندیشہ ہے موتی گوہرام کا مزار خانپور میں واقع ہے کوئیٹا سے دو سو پچاس کلومیٹر اور گندہ ہوا سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جہاں تک آپ کوئیٹا سے پانچ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں دو سو پچاس کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد دائیں طرف ایک کچھی سڑک آپ کو مزار کی طرف لے جاتا ہے دس منٹ کی مسافت کے بعد آپ مزار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ پہلی بار سفر کر رہے ہیں تو مقامی افراد سے ضرور رہنمائی حاصل کریں موسیقی موسیقی ابھی ہم لوگ موٹی گوہرہ رام کے مزار پر آئے ہوئے ہیں یہ بلکل جھل مگسی سے تقریبا میں آدھا گھنٹہ کا سفر ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو ابھی آپ کو پورا اندر کا ویو دکھاتے ہیں اس کی سراؤنڈنگ دکھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے اس دن یہ مزار بنا ہوگا تو موٹی کہتے ہیں موٹی گوہرہ رام مکامی لوگوں کے حساب سے موٹی اس کی بیوی کا نام تھا گوہرہ رام یہ خود ان کا جو اصل بندہ تھا جس کا مزار ہے تو اس کی بیوی کی اور خود دونوں کا مزار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچ میں مزار ہے اور اس کے دونوں سائٹ پر وہ چھوٹے چھوٹے گمبت نمہ بنے ہوئے ہیں تو سب سے اچھے خاصے یہ ڈائمیج ہو چکا ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بلک وہ بھی اکڑے ہوئے ہیں یہ جہاں سے اوپر جانے کے لئے راستہ ہے تو شاید اس ٹائم یہاں پر کوئی سٹیرز ہوں گے لیکن کوئی یہاں پر ابھی خاص چیز نہیں ہے سارا بلکل ڈائمیج ہوئے ہیں تو یہ پکی بلاک اور مٹی سے بنا ہوا ہے سٹریکچر سارا تو وقت کے ساتھ اور کہہ رہنا ہونے کے وجہ سے اچھا خاصا ڈائمیج ہو چکا ہے تو یہ آپ فرنٹ آپ کا حصہ دے سکتے ہیں یہاں پر بیچ میں جو اس ٹائم داخلی راستہ ہوگا تو یہ بھی اس کے دروازے اور اوپر والا حصہ ہے وہ پورا توڑا ہوا ہے کچھ وقت کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے کچھ یہ خود ڈائمیج ہو چکا ہے وقت کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے بھی توڑ دیا ہے میٹ اور میٹی اور اس میں پھر بلوکس اسنے مال ہوئے ہیں جو مین جو اس میں آپ پورے دیکھ سکتے ہیں تو بلو کلر آپ کو اچھے خاص ہے اس پر جو ٹائلز ہیں وہ ڈیزائننگ کیا ہوا ہے سارا بلو کلر میں کیا ہوا ہے تو آپ نیچے آپ یہ اس کا انٹرنگ والا دروازہ ہے تو یہ یہاں سک ہے بابا کہہ رہا تھا کہ پہلے یہاں پہ سیڑیاں ہوتے تھے تو اس ٹیم جب چھوٹے تھے وہ تو وہ آتے تھے تو اس میں موجود تھے لیکن یہ وقت کے ساتھ یہ ٹوٹ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر دو کبریں ہیں تمین جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ کسی نے وہ کھدائی کیا ہوا ہے جو خزانے کے تلاشی لوگ ہیں یہ جو آرکالوجیکل کے جو سائٹس ہیں آپ چھت اس کا دیکھ سکتے ہیں بڑا بڑا خوبصورت سا چھت ہے اور یہ چونے کا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سائٹ پہ جتنا ڈیزائننگ ہے وہ کیا ہوا ہے اور اس کے محراب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو اوپر اس کی ابھی بھی وہ ٹھہرا ہوا ہے لیکن اس پہ بڑے کریکس آئے ہو ہیں میجر سے وہ کسی سائم یہ منحدم ہو سکتا ہے اس کی ہائٹ ہوگا تقریباً سو خوٹ کی لگ بھگ ہونا چاہیے اسی سے ستر خوٹ کی لگ بھگ ہے تو میجر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے کون ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اوپر آپ اس کے یہ جب اترے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے جو ہے اس میں جو مین جو ورک ہے وہ چونے چونہ کہہ سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ پہ میں تھوڑی سکتے ہیں تو یہ وائٹ کلر کا چونہ ہے تو یہ سارا جو ڈیزائنن کیا ہوا ہے اسی حساب سے کیا ہوا ہے مجھے جو مین پوائنٹ لگا وہ یہاں پیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ روشن دان اوپر بنے ہوئے ہیں اچھے خاصے تو ہم لوگ جتنا گھوم رہے ہیں تو اس میں روشنی آپ کو اچھی خاصی لائٹ مل رہا ہے تو یہ آپ سینٹر میں دو کبریں ہیں اس ٹیم جب ہوگا تو یہ کچھ اس کے اوپر مٹی گیرا ہوا ہے منادم ہونے کے وجہ سے لیکن موجود ہیں تو کچھ جگہوں پہ کلر ہیں وہ بھی بھارشوں کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں ابھی باہر کی طرف آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ باہر کی طرف وہ کتنا ہوگا یہ انٹری پوائنٹ تھا یہاں پہ لیف سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوال کو کھدا ہوا ہے یا کسی نہیں کھدا ہوا ہے تو یہ اپ اس کے اوپر ایک ٹاپ کے سائیڈ پہ ایک روشن دان ہے پھر نیچے ہی ایک دروازہ ہے یہ دروازہ ہے پھر آگے ایک جو مین دروازہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ پہلے اس کے نیچے سیڈیاں ہوتی تھی لوگ وہاں سے اوپر آتے تھے اور اندر مازار کی طرف جاتے تھے تو آپ چاروں آپ کونوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے وہ بنے ہوئے ہیں لیکن اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خاصے کھدا ہوا ہے اور نیچے والا حصہ پورا اس کا گھرا ہوا ہے تو نیچے یہ پہلے کھدا ہوا ہے تو نیچے یہ پہلے کوئی کمرہ تھا وہ کمرے تین کمرے تھے تو تین کمروں پہ یہ بنے ہوئے تھے اوپر چب اتر ہے اس کے تو جو کمرے ہیں نیچے والا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بارشوں کے وجہ سے منہدم ہو گیا ہے تو اسی طرح یہ آپ سائٹ پہ جائیں تو دوسرا کمرہ یہاں پہ بیچ میں تھا اور آخر میں تیسرا کمرہ تھا تو یہ تینوں کمرے وہ منہدم ہو گئے ہیں ان کے چھت وغیرہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کونے پہ جو محراب بنا ہوئے ہیں وہ بھی خاصے ڈائمیج ہوئے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ لیاکتالی لیاکتالی یہ تھوڑے سے بتائیں جب پہلے آپ چھوٹے تھے تو آپ کہتے تھے تو اس طرح میں یہ کیسا تھا صحیح حالت میں تھا؟ سر ہم نے چھوٹا تھا تو صحیح حالت میں اس کا جو ہی جو ہے رنگ بھنگ تھوڑا تھوڑا تھا اس کو بیٹو کیا تو یہ جتنا گھرا ہے خراب ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے یہ سر آپ کے سامنے یہ برسادری ہوئے بس گھرا ہے اس کا ملکی نہیں ہوا ہے تو اس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے تھے یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ تین کمرے تھے اس کے اوپر چھت تھا تو یہ بھی اس کا ہے یہ سائیڈ والا ایسا گھر گیا ہے کیونکہ نیچے اس کے وہ یہاں پہ پہلے کمرہ تھا وہ کمرے کا چھت گھر گیا ہے تو اس کی وجہ سے پورا یہ پورشن ہے وہ سارا گھر گیا ہے دوسرے سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دوسرے کونے پہ آپ کونے پہ بھی ایک اور ٹاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہ اس کی پوری خوبصورتی کو اور زیادہ اضافہ کرنا ہے تو یہ پورا جتنا سٹیکچر ہے وہ تقریبا یہ تیلے کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ تقریبا تیلا ہوگا دس فٹ کا ہائٹ کا ہوگا مزار کے دائیں طرف ایک مسجد موجود ہے وخت اور دیکھ باننا ہونے کی وجہ سے مسجد کی چھت گر چکا ہے یہ اس کے آپ رائٹ سائٹ پہ اور اس کے بلکل لیف سائٹ پہ روشندان بنا ہوا ہے یا ہوا کے لئے کھڑکیاں بنی ہوئے ہیں اور سامنے بلکل آپ سینٹر میں محراب ہے اس کی بھی اگر ہم کہیں تو وہ حالت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے ادھر سے آپ باہر کا ویو دیکھ سکتے ہیں اچھے خاص سے دور تک آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ انچی جگہ پہ بنا ہوا ہے تو یہ بھی وقت کے ساتھ اچھا خاصا ڈائمیج ہو چکا ہے تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں محراب کے جو اوپر گمبت تھا اس کے کچھ حصے باقیات بچے ہوئے لیکن باقی زیادہ حصہ وہ ڈائے میں جو چکا ہے تو ابھی ہم باہر کی طرف جاتے ہیں کچھ پلان ہے کہ آپ اس کے ڈراؤن شارٹس لے کے آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں موتی گوہرام کا مزار ہے مزار کہیں یہ قبر ہے قبر کے بلکل سادھ میں یہ مسجد بنا ہوا ہے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں موتی رام کا جو مزار ہے تو ایک پڑی چیز شدت سے وہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے یہ جو کتنے خوبصورت جگہ ہیں کتنے اسٹوریکل بیلڈنگز ہیں ان کی ہم کیر بلکل نہیں کر رہا ہے جب سے یہ بنائے نہ کسی نے اس کی مرمت کیا ہے نہ کوئی اس کی دیکھ بھال کیا ہے تو وہ وقت کے ساتھ اور جو ہمارے خزانے کے مطلعشی لوگوں کے ہاتھیں چڑھائیں تو اچھے خاصا اس کو انہوں نے ڈائمیج کیا ہے تو یہ ہم سب کی ریسپانسیویٹی ہے کہ ہم اس پر لکھیں اس پر اویرنس کریں جو ہمارا گورنمنٹ ہے باقی جو ادارے ہیں اس کی مرمت اور اس کی کیر کے لئے کچھ کر سکیں شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقا 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 موسیقا